بسم اللہ الرحمن الرحیم پرشان ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ گنم کو آخری پانی کب لگا جائے اور گنم کو آخری پانی لگانے کا فائدہ یا نقصان کیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں گنم سے اچھی پیداوار اور اچھا جاڑ حاصل کرنے کے لیے آخری پانی انتہائی اہمیت کا حمل ہوتا ہے یہ پانی مناسب وقت پر نہ لگا جائے تو ہماری پیداوار متاثر ہو سکتی ہے اور ہماری پیشلی ساری میں نہ زیادہ ہو سکتی ہے تو دوستو یہی بات آج ہم اس وڈیو میں کریں گے کہ آپ نے اس سٹیج کا مشاہدہ کس طرح کرنا ہے کہا رہا کہ ہماری جو فصل ہے یہ پانی لگانے کے قابل ہو چکی ہے یعنی گیتی کاشتہ فصلیں وہ اس وقت سٹا نکال چکی ہیں اور آرموس ان میں دانہ بننا شروع ہو چکا ہے لیکن جو لیٹ سوئنگ ہیں یعنی جو پچھتی کاشتہ ہے وہ فصلیں ابھی سٹا نکال رہی ہیں تو آخری پانی ہم نے ہمیشہ اس وقت لگانا ہے جب ہماری فصل سٹا نکال چکی ہو جب ہماری فصل سٹا نکالتی ہے تو اس پہ آپ کو وائلڈ کر رک اس کا ایک بور نظر آتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری فصل پولینیشن کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں دانہ بننا ایک عامل شروع ہو جاتا ہے تو جب پولینیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی فصل کا مشاہدہ کرنا ہے یہ میں سٹا آپ کو دکھا رہا ہوں اس سٹے میں سب سے پہلے جو دانہ بننا ایک عامل ہوتا ہے وہ درمیان میں شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپر اور نیچے دانے بننا ایک عامل شروع ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح کا سٹا نکالنا ہے اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے درمیان میں سے یہ جو اس کی گھنیاں ہیں یا جس کو ہم سپائیکلٹ کہتے ہیں یہ آپ نے نکال کر دیکھنا ہے کہ اس میں دانہ بننا ایک عامل شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا پر تو اس میں دودیا حالت میں دانہ بننا ایک عامل شروع ہو چکا ہے تو تب آپ نے فصل کو پانی لازمی لگانا ہے اور پانی لگانے سے پہلے آپ نے زمین کا بھی مشاہدہ کرنا ہے کہ آیا زمین میں نہیں موجود ہے یا نہیں موجود اگر فصل ہماری جو ہے وہ اس سٹیج پہ ہے اور زمین میں نمی موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس حالت میں لازمی پانی لگانا ہے تو دوستو اگر آپ اس سٹیج پہ پانی نہیں لگاتے اور آپ کی فصل جو ہے یعنی کہ جو سٹا ہے اس میں دانہ سخت ہمنا شروع ہو جاتا ہے تو ہوتا کہہ کہ جب ہم لیٹ پانی لگاتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں جو ہوائیں چلتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری فصل گر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری پیداوار بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے تو دوستو آپ نے اس سٹیج کا لازمی ہر حالت میں اور ہر حال میں مشاہدہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس چیز کا فصلہ کرنا ہے کہ ہماری جو فصل ہے وہ پانی لگانے کے قابل ہے جو نہیں ہے اگر یہ سٹیج گزر چکی ہے تو پھر آپ اپنی فصل کو پانی نہ لگائیں اور اگر یہ سٹیج ابھی تک آپ کی فصل میں نہیں آئی تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس سٹیج آنے پہ اپنی فصل کو لازمی پانی لگائیں تو برائی مہربانی گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اپنی فصل کا بقاعدہ وزر کریں اور اس کا مشاہدہ کریں اور اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو آنے والے ایک ہفتے کے دوران بلکل بھی برشوں کا کوئی چانسز نہیں ہے تو یہ بیس موسم ہے آپ مارچ کے پہلے ہفتے ہم کو پانی لگا لیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وڈیو پسند آئے گی اگر وڈیو اچھی لگیا تو میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ